ہم سب جس جہان میں رہتے ہیں بھاگتی دوڑتی دنیا میں ترہ ترہ کے انسان دیکھتے ہیں انسان کس کیفیت سے گزرتے ہیں ان کے مزاج کیسے خاص صورتحال اختیار کرتے ہیں کتنا اثر ہے اس گھر کا اس تعلیمی دارے کا اور اس محول کا جس میں انسان رہتا ہے انسان اتمنان کی حالت میں نہیں رہتے انسان جس تکلیف کو جس دکھ کو برداشت کرتے ہیں اس کا اظہار بے سبری اور لوگوں کی جانب سے غصے کی صورت میں ہوتا ہے ایسا لگتا ہے اب انسان ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پائیں گے ایسا لگتا ہے انسانی جان کی قدر و قیمت ختم ہو گئی انسان قابل احترام نہیں رہا انسان انسان کا دشمن ہو گیا ایسے میں یہ جاننا کس قدر ضروری ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے کیا اس کا فیصلہ انسان کریں گے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے تو لکھوں کروڑوں عربوں فیصلے آئیں گے اس میں سے کس کا انتخاب کر پائیں گے کیوں نہ اس سے پوچھیں جو انسانوں کا خالق ہے جس نے انسانوں کو تخلیق کیا کہ وہ انسان سے کیا چاہتا ہے اس کی کتاب کو جس وقت ہم اوپن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پہلی چیز جو انسان سے مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر کام کا آغاز کرے اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرے نہ شکری نہ کرے ہم جتنی بھی صفات کا جائزہ لیں بنیادی طور پر یہ ایک خاص مزاج ہے انسانوں کے دو طرح کے مزاج ہوتے ہیں یوں تو ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کی ہے سورہ اللیل میں فَأَمَّا مَنْ آَتَا وَتَّقَا وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا جس نے دیا اور وہ ڈرا اور اس نے بھلائی کو سچ مانا تو ہم اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پروا رہا اور بھلائی کو جھٹلایا تو اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تین خصوصیات اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور تین نا پسند اب دیکھئے گا آیت کا پہلا حصہ ہے جس نے دیا یہ پہلی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں انسان کے مقابلے میں انسان دینے والا بن جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے دوسری خصوصیت ہے اور وہ ڈرا اس نے تقوی اختیار کیا یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے اس کی ذات سے ڈرے اور تیسری خصوصیت ہے اس نے بھلائی کو سچ مانا یعنی جب بھی اس کے سامنے حق آئے حق کے مقابلے میں وہ اعتراف کرنے والا بنے یہ تین خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں ان تین خصوصیات کی وجہ سے ایک خاص قسم کا مزاج بنتا ہے اور دوسری بھی تینی خصوصیات ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ اور جس نے بخل کیا یعنی انسان کے مقابلے میں وہ روکنے والا بن گیا اور دوسری خصوصیت ہے وَسْتَغْنَا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بے نیاز بنا رہا سرکشیخ تیار کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَا تیسری خصوصیت ہے اور بھلائی کو جھٹلایا یعنی جب بھی اس کے سامنے حق آیا تو اس نے مان کر نہ دیا حق کے مقابلے میں وہ نہ ماننے والا ہو گیا یہ تین خصوصیات ہیں جو بدی کا مزاج پیدا کرتی ہیں یعنی ایسے انسان کے اندر توازوں نہیں ہوتی سرکشی آتی ہے کسی کو حق دینے کی بجائے حق تلفی آتی ہے عدل کی بجائے ظلم آتا ہے اطراف کی بجائے انکار آتا ہے وہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے اور جہاں تک پہلی تین خصوصیات کا تعلق ہے یہ رب سے محبت والی نفسیات پیدا کرتی ہیں ایسا انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے ایسی شخصیت بن جاتا ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے جب بھی اس کا معاملہ کسی انسان سے ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے خیرخواہ اور نفع بخش بن جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اس کے سامنے آتا ہے تو وہ فوراں اس کی تعمیل میں لگ جاتا ہے پیچھے کیا ہے؟ احساسِ بندگی ہے جب حق اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کھلے دل سے قبول کرتا ہے یوں وہ زندگی کے راستوں پر چلتا رہتا ہے حتی کہ جنت تک پہنچ جاتا ہے میں دو طرح کے مزاج جو میں نے آپ کے سامنے رکھے انہی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں دیکھئے ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ کوئی سرکش ہو جائے ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے دیکھئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی مائنڈ سیٹنگ سے چلتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روئیوں سے دراصل متعین ہوتی ہیں اب فرض کریں کہ کوئی شخص اپنے مال میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے دینے کا عمل کیسے ممکن ہوتا ہے کوئی دیالو کیسے بن جاتا ہے سخی کیسے بن جاتا ہے بے سوچے سمجھیں تو ایسا نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے اس کو دور کر لیجے آٹومیشن نہیں ہے یہ سوچا سمجھا روئیہ ہے دیتا وہ ہے جس کا دادا سے تعلق ہوتا ہے یعنی دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ جو رب سے محبت کرتا ہے وہ دیتا بھی ہے تقویٰ بھی اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ بھلائی کو سچ مانتا ہے اب آپ دیکھیں پیچھے کیا ہے بھلائی کو سچ ماننا اور اب دیکھیں کہ جو سرکشی والا مزاج ہے دراصل اس میں مائنڈ سٹ کیسے چینج ہوتا ہے جب بھی کسی کے سامنے حق آئے تو وہ انکار کرنے والا بن جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور وہ بھلائی کیوں جھٹلاتا ہے تو بات تو اللہ تعالیٰ کی مان لینے کی یا اس کی بات کو جھٹلا دینے کی ہے جو رب کی نہیں مانتا نا وہ سرکش ہو جاتا ہے اب دنیا میں دیکھئے آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لکھوں بھی نہیں کروڑوں بھی نہیں عربوں ایسے انسان نظر آئیں گے جو بھلائی کو نہیں مانتے ہاں اچھا انسان وہ بنتا ہے توازو اختیار کرنے والا انسان وہ بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مان لیتا ہے جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے گرد گھومتی ہے جو خدا رخی زندگی اختیار کرتا ہے یا اللہ ہمیں بھی خدا رخی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے آمین سم آمین موسیقی موسیقی موسیقی